اس وقت رئیس الہرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں وہ فرمایا مسٹر ویول اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا جو حکومت ہوتی ہے اس کا جو قاضی ہوتا ہے اس کا جو جج ہوتا ہے اس کا جو کمیشنر ہوتا ہے اس کا جو ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس میں جو ایس پی ہوتا ہے اس میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے اس میں جو مکھ منتری ہوتا ہے اس میں جو پردان منتری ہوتا ہے اس میں جتنے بڑے بڑے اہدے دار ہوتے ہیں جو سرکار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو کہا تھا کہ مسٹر ویول تمہیں غلط فہمی ہو گئی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ سرکار کا دھرم اسلام ہوگا فرمایا سنو ہمارے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی بھی آدمی سرکار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے اس کا مذہب عدل ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے محبتیں قائم رہے تو ہمیشہ یاد رکھیے نفرت پھلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن محبت والے کیونکہ چھپ رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے اس لئے آپ کو دور سے نفرت پھلانے والے ہی نظر آتے ہیں آپ جائیے ہیں میں نے پچھلے دو تین دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بترین ہوئے وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندے سے کندہ لگا کے کھڑیں سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے اور یہ جو سبق دیا سفتنترتہ سنانیوں نے کہ جو سرکار ہے سرکار کا دھرم لوگوں کے لئے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا شانتی کو قائم کرنا ان کے لئے اچھی سہولتیں رکھنا اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی استاقی نہیں کرے گا چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیوں پتہ ہے کہ شاید کچھ بڑے محلانہ ناراض ہو جائے آپ نے سنا ہوگا پچھلے پندرہ بیس دن سے یو سی سی کے نام پر شور مچا رکھا تھا روزانہ ای میل کرو ای میل کرو یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نوم میں میں مان لیا ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی غلط ہوا لیکن یہ جو یو سی سی پہ شور مچا رہے تھے کیا ان کو پتہ ہے کہ گرگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا کیا مسلم پرسللہ بورڈ کے پاس دو کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تازیت کا اظہار کرتے ہیں ایمبولنس کروانے سے جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا جب شہید کو انصاف ملتا ہے اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لئے آواز اٹھاتے ہیں جن کا نقصان ہوا فضادات میں سرکار نے سب کے لئے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے معافضہ دلوائیں گے تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی اورگنائزیشن ہے کیا کسی نے اپنے موں سے کہہ دیا کہ ہم ایک دو کروڑ روپے اس کے گھر والوں کو دے دیں گے اس کا ذکر ہی نہیں ہاں لیکن جو یو سی سی پہ ایمیل کروا رہے تھے کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے لینا ہے بھائی مسجدوں سے اعلان کروانے مسجدوں میں اشتہار چپکانے محلویوں کو ہی کہنے اور جب ایک محلوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چھپیں کچھ تو کہو ہمدردی کے ہی لفظ ہے تازیت کے لفظ ہے انصاف کے ہی لفظ ہے حکومت تو جو کر رہے گی کاروائی کر رہی ہے آپ نے کیا حق ادا کیا میں ابھی ان کا اوفیشل چینل میں نے رمائے سے کچھ دیر پہلے کھولا مسلم برسنلا بوٹ کا ان کے اوفیشل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گرو گرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا کوئی ذکر نہیں آیا ہاں یو پی کی ایک جو مسجد کا مسئلہ چلنا ہے ہائی کوٹ میں اس کے لیے دو پریس نوٹ آئے ہوئے تھے تو ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بھائی بس اتنا پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہے تھے اور بہت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بہت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے کوئی تیری قیمت نہیں دے سکتا فرمایا تیری کوئی قیمت تیری قیمت نہیں کوئی دے سکتا آج بھی بیت اللہ کو پتھر لے آئے کوئی قیمت دے سکتا ہے دنیا میں اس کی مول لگ سکتا ہے ویسے بھی اگر جونسکو کی ریپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پروپٹی اس وقت ورلڈ میں وہ حرم شریف مکت المکرمہ ہے اب تک کی جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پروپٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا تیری کوئی قیمت کوئی قیمت نہیں دے سکتا انمول ہے تو لیکن فرمایا سن ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے تو کم از کم آنے والے جو دن ہیں ہم جتنے لوگ ہیں نفرت کو کم کرنے کے لئے خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں اس نفرت کو آگے فورویڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں اس کی ریپورٹ کریں نفرت کے پرچار کے حصہ دار نہیں بننا ہے نفرت کے حصہ دار نہیں بننا ہے ہم محبت کا بیغام لے کے آئیں اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا تو اس لئے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کو جس کی آزادی کے لئے ہمارے بزرگوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ سکھ بھائیوں کے ساتھ دلد بھائیوں کے ساتھ جینی بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے تو اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نفرت کے بازار کے حصے دار نہیں بنیں گے دعا کیجئے اللہ تعالی اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے